موسیقی عزیز دوستو پیش ورنہ تعلیم کے عمومی مقاصد یہ ہے کہ گھروں یا اسکولوں میں انجام دی جانے والی سرگرمیوں کے ذریعے بچوں کو ذاتی انتظامیہ کی پیش ورنہ مہارت اور عوامل کی مہارت کے شعبے میں علم اور صلاحیتوں کے حصول میں مدد کی جائے قبل پیش ورنہ تعلیم میں نچلی سانوی تعلیم کے دوران تعلیمی اداروں کے ذریعے کیے گئے تمام اقدامات شامل ہیں جو بیدان عمل میں جان بوچھ کر شرقہ کی تعداد کو کم کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں اور انہیں مزید پیش ورنہ تعلیم یا تقنیقی پروگرام یا مزید کیریئر کے فروغ دینے کے لیے تیار کرنے کی نیت سے کیا گیا ہے ہندوستان میں قبل از پیش ورنہ تعلیم چھٹی سے آٹھویں جماعت تک متعارف کرائی گئی ہے نیز پیش ورنہ تعلیم ضروری نہیں کہ لیبر مارکٹ سے متعلقہ پیش ورنہ قابلیت کا باعث بنے بلکہ شرقہ کو علم مہارتوں اور رجحانات کو حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے جو کہ اسکول سے کام کی جانب آسانی سے منتقلی کے لیے ضروری ہے اب اگر آپ پیش ورنہ تعلیم کے پروگرام کے ڈیزائن اور ان کی سرگرمیوں پر نظر ڈالیں جو آپ انجام دیں گے تو آپ کو پیش ورنہ سرگرمیوں یا ان سے قبل از پیش ورنہ سرگرمیوں کو تیار کرنے کی ضرورت پڑے گی جو آپ اپنے اسکول میں کرنے جا رہے ہیں آپ کو اپنی مرضی کے مطابق ان سرگرمیوں کو ڈھالنا ہوگا آپ کو ان سرگرمیوں پر غرخوص کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کو انہیں بار بار انجام دینا ہوگا تاکہ آپ مطلوبہ مہارت حاصل کر سکیں آپ کو انہیں ان مزامین کے نفس موضوعات سے مربوط کرنے کی ضرورت پڑے گی جن کی آپ تدریس کرتے ہیں تجرباتی کام کے اسادزہ پیش ور اسادزہ اور عام تعلیم کے اسادزہ طلبہ کو میدان عمل میں دستیاب پیش ورانہ مواقع کی جانب راغب کرنے اور پیش ورانہ یا تقنیقی یا مستقبل میں کیریئر کی ترقی میں داخل ہونے کے لیے ان سرگرمیوں کو انجام دیں گے آئیے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قبل از پیش ورانہ تعلیم کے فائدے کیا ہیں بچے کام کے ذریعے حاصل کریں گے اور شناخت کریں گے نیز کام کے طور پر کارامت اور نتیجہ خیز بھی محسوس کریں گے اور معاشرے میں اس کی رکنیت لیں گے اور بچے کو تعلیم کے حصول کے قابل بنائیں گے بچوں میں زندگی پیشوں اور اپنے لیے کیریئر کے کھلے اختیارات کے بارے میں فہم پیدا ہوگی شکریہ موسیقی